ہاں شرفو کوئی کام چام بھی کیا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں ہی سوچتا ہے دن بھر ارے نہیں مالک ارے اس کے بارے میں تو روز ہی سوچتا ہوں ہر وقت سوچتا ہوں لیکن کام کے وقت تو کام کرتا ہوں نا اور اوپر والے نے آپ کو اولاد نہیں دی اس کا اس کا مزہ آپ کو کیا پتا بڑے مالک چھوٹا مو بڑی بات اوپر والا آپ کو اولاد دے آپ کو خمصورت بیٹا دے میں تو یہی دن بار دعا کرتا ہوں دیکھو کافی کام ہو گیا شروع اور آپ بتائیے خیریت ہی اچانک آگے ادھر کام دیکھنے کے لیے اور یہ بات تو تیری ٹھیک ہے شرفو کہ تیرے پاس اولاد ہے اور میرے پاس اولاد نہیں کوئی بات نہیں بڑے مالک آپ کو بھی اوپر والا دعا دے گا ابھی کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو میں تھوڑا کھانا کھالوں آپ کھاؤ گے کھانا میں نہیں آپ کھائے ٹھیک ہے دعا کیجئے گا ٹھیک ہے بیکھا ٹھیک ہے آپ ابھی ادھر ہی ہو نا جی جی ابھی ادھر ہی ہوں آپ کھانا کھا کے آئے وہ میرا بیٹا آتا ہی ہوگا میرے لیے کھانا لے کے میں کھانا کھا کے مالک آتا ہوں ادھر آپ کے پاس ٹھیک ہو گیا جلد ہی آنا بابا 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 ارے کیا ہو گیا کیوں ہوں اتنے آوازیں دے رہے ہیں ارے کیا ہو گیا تجھے پتا تو ہے مالک آئے ہوئے اور تو ان کے سامنے آوازیں دے رہا ہے بابا 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 بتا کھانا لایا کچھ کھانے کے لیے ارے اببا کہاں سے لاتا کھانا امہ کہہ رہی تھی گھر پہ آٹا نہیں ہے پیسے نہیں ہے کچھ کھانے کے لیے لیں گے میں تو خود آپ کے بات آیا تھا کہ آپ مجھے کھانے کے لیے کچھ دیں آسا آسا بات کرو مالک سن لے گے وہ بس ان سے کہوں گا کہ آج کچھ کھانے کے لیے پیسے دے دو وہ کہہ رہے تھے جب فصل اچھی ہوگی تو تم کو گھیم بھی ملے گا پیسے بھی ملے گا لیکن مالک تو مالک ہے نا ایک دم پیسے نہیں دیتے ہم غلام ہے نا چل آجا تھوڑی دیر کے لیے جب مالک پوچھے کچھ کھانے کے لیے کچھ کھایا تو کہنا ہاں پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا ٹھیک ہے آجا چل وہاں پہ بیٹھ جاتے تھوڑی دیر تو بعد میں مالک کو پتا چلے گا کہ ہم کھانا کھا کے آئیں آجا 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 بابا یہ مالک اور غلام کب تک چلتا رہے گا ارے یہ تو صدیوں سے چلتا آیا کیونکہ ہمارے خاننان میں کوئی پڑھا لکھا بابو نہیں بنا اور جب تم بابو بنے گا تو ہی ہمارے حزادی ملے گی پڑھ لکھے بابو بنے گا اور ہمارے غلامی سے آزاد ہی ملے گی آجا میرے بابا کیا چلے گا آجا میرے بابا مو دیکھو وہ لڑکی رو رہی ہے آجا کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو یہاں پہ میرے بابا مجھے صبح سے چھوڑ کے یہاں پہ چلے گئے اور جاتے وقت ملوڑا مجھے یہ پرچی دے دی پرچی ہاں آو یہ پرچی پڑھ کے دکھائے موسا آجا بابا پڑھ کے دکھائے اس پرچی پہ تو یہ لکھا ہے کہ یہ بچی میرے پہ بھوچ بن گئی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اسے کوئی اور رکھ لے میں نہیں رکھ سکتا اسے میں پال نہیں سکتا اسے یہ بچی بھوچ پڑھ کی تو اب اس کا ہم کیا کریں بابا پہ اب یہ بچی تو موسیقی آپ میں کہا جاؤ گی بابا اب یہ بچی تو بے سہارا ہو گئی ہے چھونا ہم اسے اپنے گھر لے جائیں اب بیٹھے اب یہاں پہ اپنے کھانے کو جان کے لالے پڑھے ہوئے اور ایک اور اسے لڑکی کو ساتھ لے کے جائیں گے پاگل تو نہیں ہو گیا تُو بابا آپ ہی انہیں تو سکھایا تھا کہ بچے کسی پہ پوجھ رہی ہوتے اور آج آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں جہاں بابا ہم ایک روٹی کھاتے ہیں وہاں پہ امادی روٹی کھا لیں گے اس بچاری کو سہارا بھی مل جائے گا ارے بچہ یہ باتیں تم نہیں سمجھو گے ارے وہ پرائہ دھاننا ہے وہ اس کو کام لے کے چاہیں گے تیرے میں تجھے ہی پال لوں تو بڑی بات ہے اس غربت کے دور میں دن بار مزدوری کرتا ہوں دن بار کما کے لاتا ہوں پھر جا کے کہیں ایک کلو دو کلو واتا ملتا ہے ارے میرے بچے یہ جہدر ہے اس کو ادھر ہی رہنے دے اس کو کدھر لے کے جائے گے چل 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 میرے ساتھ گھر چاہیے چھوڑو اس کو ارے بابا وہ بے سہارا ہے اسے سہارا مل جائے گا اسے لے چلو بابا ارے چل لے لے پھر اس کو آجا چھوٹی ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو آجا آجا بچے آج ہمارے ساتھ جاؤ گی نا ہاں آجا آج 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 اس کو لے کے سل دے میں تھوڑا کام کر لوں ٹائم سارا یہی پہ گزر گیا مالک انتظار کرتا ہوگا ہاں ہاں مجھے پتا ہے فضل پاک گئی ہے پیسے لے کے آؤ پورے دس لاکھ لوں گا لے کے آؤ اور پوری فضل کی کاش لے کے جاؤ آج ایک اوکے اوکے ٹھیک ہے او شرفوں یہ بچی کہاں سے اٹھا کے لے کے آ رہا ہے آرے مالک وہ راستے میں ایک بے سہارا لڑکی ملی تو سوچا میرا بیٹا کہہ رہا تھا کہ اس کو ساتھ لے چلو تو لے آیا یہ بیگانی بچی ہے مالک خود تیرے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے پھر تو یہ بچی کو لے کیا کرے گا دوسرا کوئی بات نہیں مالک بچے ہیں نا اس کا ضد کیا تو میں لے آیا اچھا اچھا بس باتیں کام کر جا کے وہ اٹھے اٹھا اور اپنی مزدوری لے اور گھر جا اچھا ٹھیک آج چل کوئی بات نہیں مالک آج میرے ساتھ آج کچھ نہ کچھ تم غلط کرو گے سیدھا کرو گے میں نہیں چاہتا کہ مالک ناراض ہو جائے کسی چیز کو شرارت نہیں کرنا ہاں انہیں تو مالک ناراض ہو جائے گا آجو 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 میرا بچو آجو آجو یہاں پہ یہاں پہ بیٹھو دولو شرارت نہیں کرنا ہے یہاں پہ بیٹھو اس چھوٹکی کو بھی لے کے بیٹھ اور میں یہ تھوڑی سی انٹوں کا کام کر لوں پھر میں تم لوگوں لیے سے کچھ کھانے کا انتظام کرتا ہوں ٹھیک ہے بابا اوپر تیری ماں بھی فکر کرتی ہوگی ساتھ تیرے بابا تو بہت اچھے تیرے سے تو بہت داتا پیار کرتے ہیں ارے تم فکر مت کرو چھوٹکی تمہارے سے بھی وہ اتنا ہی پیار کریں گے بس یہ کام ختم ہو گیا کیوں نہ میں مالک سے بات کروں مالک کے پاس تو اولاد نہیں ہے تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ چھوٹی سی بچی کو تم لے لو چھلو اس کا اچھی پروریش کرے گا اور یہ بھوک ناگ سے تو بچ جائے گی مالک سے بات کرتا ہوں یہ بات ٹھیک ہے چل شرفو مالک سے بات کر کہ یہ بچی کو تم گودھ لے لو اس کی گودھ بھی ہری ہو جائے گی ارے بچو چلو کام ختم ہو گیا آو مالک سے بات کرتے ہیں ٹھیک ہے مزوری بھی لیتے ہیں چلو آجو ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم گدام میں آو پیسے لے کے میں جا رہا ہوں گدام پہ ادھر لے کے آجو تم پیسے مالک 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 بات سنو ہاں ہاں کیا بات مالک بات سنو مالک رکھے چھوٹا مو بڑی بات مالک آپ کے پاس تو اولاد نہیں ہے ایک بات کرنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ اگر آپ اجازت ہاں ہاں بولو شرفو کیا بات ہے مالک اوپر والے نے آپ کو بہت کچھ دیا ہے اتنی دھن دولت کیت کھلیاں لیکن اولاد کی دولت سے آپ کو محروم رکھا ہے تو میرے میرے ایک وہی بات ہوگی چھوٹا وہ بڑی بات اور میں چاہتا ہوں تم اس بچی کو گود لے لو اس طرح تمہیں اولاد بھی مل جائے گی اور سب چیزوں کی دیکھوال کرنے کے لیے ایک بچہ بھی تمہارے پاس آ جائے گا اور اسی طرح تمہاری زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی اوکے شرفو بات تو تیری سو افیسر ٹھیک ہے لیکن نسل لڑکوں سے بڑھتی ہے لڑکیوں سے نہیں اچھا تو پھر مالک میرے لیے کیا حقف ہے یہ بتا دیں ہاں جو دے نا ہی ہے تو اپنا بیٹا دے مجھے پھر مجھے منظور ہے ہاں ہاں مالک میں اس ہی کی بات کر رہا تھا مالک آج سے یہ تمہارا ہوا آج سے تمہارا بیٹا اور میں تیرا باپ میں اس بیٹی کو پال لوں گا آج ہے درچنی گھر تو میں چلا جاؤں گا لیکن ایک بار میں اپنے سگے باپ کو گلے ملوں آج جاؤ دلے امید توڑا ہے کسی نے دلے امید توڑا ہے کسی نے دلے امید توڑا ہے کسی نے یہاں پر راکھ کا یہ ڈھیر کیوں ہے یہاں پر راکھ کا یہ ڈھیر کیوں ہے یہاں پر دل جلایا ہے کسی نے سہارا دے کے چھوڑا ہے کسی نے یہاں پہلے سمندر تو نہیں تھا یہاں پہلے سمندر تو نہیں تھا یہاں آسنا گرایا ہے کسی نے آجا بیٹی گھر چلتے ہیں نہیں کیا ہوا گھر نہیں جانا نہیں جانا مجھے آپ کے ساتھ گھر جب نے سگے بیٹے کا نہ ہوا تو میرا کیا ہوگا آو بیٹے پھر ساتھ چلو نہیں مجھے نہیں جانا ارے یہ کیا ہوا میں نے جب بچوں کی پروریش کے لئے یہ سب کچھ کیا پیسوں کے لالج میں نہیں کیا بگر ایسا کیوں ہوا شاید میں نے کوئی غلطی تو نہیں کیا اگر میں غلط ہوں تو مجھے ضرور بتائیں کمٹ بوکس میں بتائیں کہ میں نے کوئی غلط ہی کی میں نے تو ان دونوں کی پروریش کے لئے کیا اس کو سہارا مل گیا اور میرے بیٹے کو بھی سہارا مل گیا آپی میں نے ابا سے بہت زیادہ پاکٹ مینی لینی ہے کم سے کم پانچ ہزار پانچ ہزار ہمیں ایک مزدور کے بچے ہیں کسی لینڈ لڑ کے نہیں بیٹے ہزار تو اپا کو ملتے ہی ہے پیسے پانچ ہزار تو لے جائے گی پھر ہمارا کیا ہوگا آپ صرف پچاس سو کی بات کیا کرو جتنی ہماری اوقات ہے اوقات اوقات تو ہوتی ہے کیا ہوگیا زمزم کیوں آپی سے بحث کرنی جا رہی ہو اور ویسے بھی آپی ٹھیک کہہ رہی ہے ہم ایک مزدور کے بچے ہیں ہمیں پیسوں کی قدر کرنی چاہیے سن لیا سب کچھ سن لیا میں نے پر میری بات بھی تم لوگ سن لوں بس مجھے پاپا سے پورے پانچ ہزار پاکٹ بنی چاہیے زمزم زد نہیں کرتے زد کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے بھائی بس اسی وجہ سے مجھے اس پر گصہ چڑتا ہے دل جی جاتا ہے اس کو ایک ہو ابھی کیا آپی آپ تو بڑی ہو سمجھو وہ چھوٹی ہے آرام سے سمجھاؤ اسے ایسے ہاتھا بھائی کروگی تو پھر اس کو کیا سر پڑے گا اس کے دیوارک پہ سنو زمزم زمزم جو ابا دے اپنی خوشی سے وہ لے لینا منانا کرنا کیونکہ اگر آپ ان کے سامنے زد ڈالوگی تو وہ پریشان ہو جائیں گے اور اور جتنے پیسے زمزم تم مانگوگی اگر ان کے پاس وہ نہ ہوئے تو انہیں دکھتا ہوگا نا کہ میں اپنی بیٹی کو نہیں دے سکا ہاں بھائی ٹھیک ہے آلے بچوں کدھر ہو کدھر ہو میرا بیٹا آجو 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 آئے بابا آرے بچوں میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں آج کام کار رہا تھا نا پیسے مجھے ملے لیکن اس بار بیٹھے تھوڑی تنہا ہاں کام نکلیا کیونکہ بیمار ہو گیا تھا میں تو میں آپ لوگوں کو زیادہ پیسے تو نہیں دے سکتا لیکن میرے پاس یہ ہزار روپے ہیں جو تم تینوں بہن بھائی اور لے لینا اس مہینے مجھے یہ چھوٹ دے دوں کیوں آپ ہی پاپا اس ہزار روپے کو چھوڑے آپ مجھے یہ بتائیں کیا آپ کی آنکھ پہ کیا ہوا ارے میں بتاؤں آپ کو کام کر رہا تھا بچوں تو وہ بس بیٹھے وہ اینٹ لگ گی میرے اس آنکھ پہ کچھ بھی زیادہ سوچی گی ہے بابا اپنا خیال رکھا کرے نا ارے بس بچوں جی تیرو خیال ہی تو رکھتا ہوں لیکن غریب آدمی بیٹا اگر دوا داروں لینے نہیں چلا جائے گا تو بیٹھے کھان پینے نہیں چلا گیا یہاں بہت مہنگائی تنی اس قدر ہو گئی ہے کیا بتاؤں گا ابھی تم لوگ چھوٹے ہو تو یہ بیٹھا آپس میں باندھ رو ہزار روپے ہیں خوش ہوگے لڑائی جھگنا نہیں کر رہا لیکنے بابا یہ ایک ہزار روپے ہم چاروں ملوان کے کھا دیں گے ہرے بھائی آپ کیا کروگے ہزار روپے کا مجھے دو یا ہزار روپے آپ کو کیا ضرورتے پیسو کی اصل پیسو کی ضرورتہ مجھے ہے تمہیں ضرورتے پیسو کی ادھا دو ارے دے دو ارے آپ میں میں نے زمزم ایک سکتے ارے یہ زیادہ پیسے موسا آپ پیچھے ہو دیو زمزم پیچھوٹی ہو اپی دونا تمہیں تھوڑے پیسے ملیں گے اپی نہیں مجھے دونا میں ایک ہزار میں رکھوں گی اپی مجھے ضرورتے ایک ہزار کی خبردار جو اس پیسو کا ارے آپ پی دونا یہ پاپا نے مجھے دیا ہے ارے پچھوٹ کیا کر رہے ہو یا ارے چھوڑ پاپا آپ بیچ پہ نہ آئیں ارے آرہ ارے آرہ یہ کیا یہ کیا کیا پیٹے یہ پاپا اس نے پھاڑیا ہے یہ ارے نہیں پھایا آپ نے کہنا اس لپ پھٹے ہے تمہوں گے چھوڑ دیتی نا تو یہ نہ پھٹتے ارے یہ کیا کیا ارے یہ پیسے پھڑ دی میں کتنی مزدوری میں نے مزدوری سے پیسے لے کے آئے کما کے اور تم لوگوں نے بٹا پیسو کی قدر کب کرنا سیکھو گے کیسے یہ پیسے کمائی جاتے ہیں یہ پیسے کیسے نہ باپ کا احترام نہ پیسو کا لیکن تم لوگ ہاں پاپا وہ پاپا کیا پاپا میرے سامنے اور آپ لوگ دیکھو کیسے پیسوں کی بےہورمتی کر رہے ہیں پاپا میں نے یہ نہیں کیا تم نے نہیں کیا میں نے دیکھا تمہیں تم دونوں ایک دوسری کے پیسے چھین رہے ہو سنو میری بات تم تینوں کان کھول کے اب تم لوگوں کو ایک سزا ملے گی میری بات کان کھول کے سنو سزا پاپا کیسی سزا ہاں سزا جو تم تینوں کا ملے گی اور یہ چیلنج بھی ہے جو چیلنج کمپلیٹ کرے گا پورا کرے گا پھر ہی جا کے اس کو پیسے ملے گی بابا بتائے کونسا چیلنج ہے مجھے یہ پیسے چاہیے ہیں میں چیلنج قبول کروں گی بابا بتائے مجھے کیا کرنا ہے چیلنج تو ٹھیک ہے پر آپ کو مجھے یہ چیلنج بتانا ہوگا کہ یہ چیلنج ہے کیا پھر میں پیسے دیکھوں گا کہ میں یہ کر سکتا ہوں کی نہیں ٹھیک ہے موسا آپ ہی اور زمزم سنو اب ان پیسوں کو آپ کو جوڑنا ہوگا اور اس کو بازار میں چلانا ہوگا جو اس پیسے کو چلا لے گا میں اس کو انام دوں گا میں اس کی پاکٹ میں ہی ہزار روپے دوں گا لیکن اس پیسے کو پہلے جوڑنا ہوگا اور پھر بولو منظور تو لے لو پیسے ہاں ہاں پاپا منظور ہے مجھے بھی منظور ہے تو آپ بھی ٹھیک ہے پھر جاؤ اور میں آپ لوگوں کا انتظار کرتا ہوں ٹھیک ہے ارے آپ ارے جاؤ زمزم ٹیپ لے کے آپ پیسے کو جوڑتے ہیں ہاں رکھ جائے پاپا میں یہ چیلنج نہیں کروں گا میں کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا ارے پاپا اس کی باتوں میں متانا یہ تو بس اہم ہی ہے ایسے ہی تو محنت ہوتی ہے ہاں پاپا یہ تو پاگن ہوگی ہے اس کو آئے میں پیسوں کو تکرا رہے ہیں ہاں پاپا یہ چیلنج ہم پورا کریں گے جاؤ زمزم ٹیپ لے کیا ان پیسوں کو جوڑتے ہیں ٹھیک ہے آپ بھی اس کو جوڑتے ہیں اب چلیں گے نا یہ پیسے دھڑا دھڑ اور ہمیں ملے گی پوکٹ منی ایک ہزار اپی آپی آپی یہ دیکھو مل رہا ہی پہ ٹیپ آہو اس کو جوڑتے ہیں ہاں چلوچل آہو بیٹھ کے جوڑکے ہیں آدھو ہاں چلو اس کو جوڑیں گے پیٹو پیٹو بیٹو یہ درا آرہ چلیں 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 اور ان سے چیجیں لے کے آتے ہیں ہاں چلیں 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 چپس 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 اے بھائی ہمیں دو چپس دے دو یہ لو یہ آپ کا یہ آپ کا یہ لو پیس چلو میں دو ہاں سے کھاں سے چپتے بھائی کیا ہوا اتنے بریشان کیوں بیٹھے ہو صبح سے کمائی نہیں ہو رہی تھی پھر دو لڑکیاں آئیں وہ میرے سے چپس تو لے گئیں لیکن مجھے فٹے وے نوٹ دے گئیں اب نقصان ہو گیا اور زیادہ اب مالک کو میں کیا جواب دوں گا وہ تو میری تیاری کارٹ لے گا یہ کتنے کے تھے دو چپس پورے آزار روپے کے تھے یہ دیکھو پیسے یہ پیسے یہ پیسے تو اے چھوڑ پاپا آپ بیچ میں آئیں یہ کیا 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 بھائی ہے یہ پاپا اس نہ پھاڑے ہیں یہ اے چھوڑ دے دینا تو یہ نہ پھٹے اے تم فکر کیوں کر رہے ہو میرے بھائی انہوں نے مجھے خود بھیجے وہ میری بہنے ہیں وہ کہہ رہے تھے ہم سے غلطی سے پھٹا والد نوٹ دے دیا اسے آپ صحیح والا دے دو اے یہ لو یہ اصلی اور صحیح نوٹ ہے یہ لو رکھو بہت شکریہ آپ کا پاپا جہو میں آپ نے چیلنج دیا تھا وہ ہم نے پورا کر لیا وہ کیسے پیسے ہم نے چلا لیا ارے پاپا وہ ایسے کہ ہو جا آپ نے پیسے دیا تھے نا وہ ہم نے نا اُلٹی بلٹی ٹیپ سے نا اسے کر کے جوڑ دیا اور وہ جو چچا ہے نا ان چچا کی دکان وہ ان کا بیٹا آیا تھا وہ بھی ہم سے بے وکوف بن گیا اور اس نے پیسے لے لیا اور ہم نے یہ چپسے دیا بیٹے اپنی چھوٹی سی خوشی کے لیے کسی کا نقصان کیا آپ لوگوں نے اس بات کا سوچا آپ نے آپ کو صرف لالج تھا یہ نہیں سوچا اس بیچارے کا کیا ہوگا کبھی احساس ہے آپ کو اس بات کا کیا 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 سوچ رہا ہوگا وہ بچہ جس کو پٹے ہوئے نوٹ دے دیا بچہ وہ نوٹ چلتے ہیں مارکٹ میں کیا کیا کرتے ہو تم لوگ بے وکوفی پہ بے وکوفی کرتے جا رہے ہیں کہاں گیا موسا میں یہاں پہ ہوں پاپا ان کی بے وکوفی کو سدھارنے گیا تھا وہ کیسے بیٹے وہ ایسے پاپا میں بازار سے آ رہا تھا میں نے اس لڑکے کو دیکھا وہ مارکٹ میں پریشان بیٹھا ہوا تھا میں نے اسے پوچھا کیوں اتنے پریشان بیٹھے ہو وہ مجھے کہتا کہ دو لڑکیاں میرے پاس آئی تھی چپس بھی لے گئی اور پھٹے میں نوٹ دے گئی میں نے کہا نوٹ دیکھاؤ اور جب میں نے نوٹ دیکھا تو پھر مجھے پتا چلا کہ یہ وہی نوٹ ہے جو آپ نے ان کو دیئے تھے ہم کسے بالے کیا آپ انہیں دیکھے آئے ہو پیسے ہاں یہ دیکھو وہ پیسے جو آپ نے ان کو دیئے تھے اس پر ٹیپ لگی ہوئی ہے یہ پھٹا ہوا نوٹ ہے ارے بچو یہ تو وہ ہی ہے پیسے موسا یہ آپ اس کو پیسے دے آئے ہو نا جی پاپا دے آئے ہو اسے پیسے اس کا نقصان نہیں انہیں دیا اپنا نقصان کر آئے ہو دیکھا سیکھو اس سے احساس کیا چیز ہوتی ہے اور بچوں آپ لوگوں نے ایسا کیا مجھے بہت خوشی ہے بیٹے بیٹے کہ میرے بیٹا ایسا سوچتا ہے بیٹے آپ لوگ نے بھی ایسے کرنا ہے کبھی کسی کا نقصان نہیں کرنا اپنے فائدے کے لئے چلو اب افتاری کا ٹائم ہو گیا جلدی آؤ روزے رکھتے نہیں اور سریعام چیزیں بھی کھاتے رہتے ہیں موسا ہم بہت شنمندہ ہے اس بات پہ آئندہ سے ہم ایسا نہیں کریں گے لیکن بھائی ایک بات آپ بھی یاد رکھنا کہ آپ نے پاپا کے سامنے ہماری بستی کی ہے اس لئے ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے موسیقی ارے آپ ہی موں کیا دیکھتی ہو پکڑو بھائی کار موسیقی تھوڑے سے شرارتی ہیں تھوڑے سے ماسوم ہیں موسیقی موسیقی